السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین ناظرین اور مشاہدین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوہزار انیس میں اس دنیا میں ایک عام وبا نازل ہوئی اس وبا کو کوویڈ نائنٹین کے ذریعے یاد کیا گیا جیسے یہ وبا اترتی ہے نازل ہوتی ہے گویا کہ دنیا کا کاروبار تھم جاتا ہے انسانیت رک جاتی ہے اور سارے انسان اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں سفر معطل کر دیا جاتا ہے یہ بیماری اتنی خطرنات تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے انسان اس بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور کئی اس بیماری کے وجہ سے معذور ہو گئے ہیں ساری دنیا اور سائزدان اس بیماری کا علاج تلاش کر رہے تھے انہی ایام میں ہندوستانی سائزدانوں نے اپنی بھرپور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے ویکسین تیار کیا اور حکومت ہند نے ہندوستان کے ہر شہری کو اسے بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا کہ ہندوستان کے ہر شہری کو مفت ویکسین کی خوراکیں فراہم کی جائیں اسی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے ہر شہری کو ویکسین دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سو کروڑ سے زیادہ افراد اب تک ویکسین لے چکے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کامیابی کے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر قوم کو ہندوستان کے ہر فرد کو آگے آنا ہے اور اس مہم کا حصہ بننا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی قوم کے لوگ افواہوں کا شکار ہو کر وساویس اور شبہات میں مقتلع ہو کر ویکسین لینے میں تساہل اور تغافل سے کام لے رہے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کا واحد دریعہ ویکسین کی خوراکیں لینا ہے اگر آپ ویکسین لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا اپنے آپ کو برباد نہ کرنا بیماریوں کے محلات سے بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اسلام کی تعلیم کا ایک اہم جز رہا ہے اسی لیے پانچ ضروری چیزیں جو اسلام کے تئی بیان کی جاتی ہیں اس میں اپنے جان کے بھی حفاظت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ کہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو لہذا اپنے خود کی جان کے حفاظت کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھروں سے نکلیں اپنے بچوں کو نکالیں اور جن افراد کو ویکسین فراہم کی جا رہی ہے ان سارے افراد کو ویکسین فراہم کرنا اپنے خاندان اور رشتداروں کو یہ آپ کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے اور ویکسین نہ لینے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ویکسین نہ لینے سے جہاں خود آپ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہیں دوسرے بسا اوقات آپ کی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں نقصان میں آ سکتے ہیں تو خود کو بھی محفوظ رکھنے اور دوسروں کو بھی محفوظ کرانی کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے لا ورارہ ولا ذرار کہ خود کو بھی نقصان میں نہ ڈالو اور کسی اور کوئی مسئیبت کے بھی آپ ذمہ دار نہ بنیں کسی اور کو بھی آپ نقصان میں نہ ڈالیں لہذا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہماری قوم کے افراد زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور جلد از جلد اس مہم کا حصہ بنیں اور افواہوں پہ اپنے کان نہ ڈھریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری افواہیں معاشرے میں قوم کے افراد میں گردش کر رہی ہیں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ویکسین کے وجہ سے ویکسین لینے کے بعد بہت سارے افراد بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں میرے محترم مسلمان دوستو یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں اس میں اسلامی ممالک بھی داخل ہیں اس طرح کی کوئی حقیقت ویکسین لینے کے بعد نہیں دیکھی گئی ہے کہ ویکسین لینے والے افراد بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یہ غلط فہمی افواہوں پر مقتلع ہیں لہذا ان افواہوں پر اپنے کان نہ دھریں بلکہ سارے ڈاکٹر اور سارے متخصصین اس بات پر متفق ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے اور اس کے لینے کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں پائے جاتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا میں التماس کرتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اپنے قوم کے افراد سے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بحیثیت ہندوستانی ہونے کے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور شہری ذمہ داری بھی ہے اور دینی فریدہ بھی ہے لہذا اس ویکسین کو لے کر خود کو بھی آفیت میں رکھیں اور سارے ہندوستانی شہریوں کو بھی آفیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کریں میں عرب سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ وباہ انشاءاللہ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے ختم ہوگی اور اللہ تعالی ہر ہندوستانی کو اس بیماری سے محفوظ رکھے آفیت سے سہت سے اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ